بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج جو ہے وہ ہم اپنا چپٹر نمبر 22 سٹارٹ کریں گے آج کا چپٹر نمبر 22 کا لیکسہ نمبر 1 ہوگا چپٹر نمبر 22 جو ہے وہ ہے ویریشن اینڈ جنیٹکس ٹھیک ہے جنیٹکس جو ہے وہ کیا ہوتی ہے study of genes ٹھیک ہے اور genes جو ہیں وہ کیا ہیں part of DNA DNA جو ہے یا genes جو ہیں وہ اپنے آپ کو کس شکل میں express کرتی ہیں protein کی شکل میں ٹھیک ہے وہ processes جو آپ نے پڑے ہیں transcription translation ان کے ذریعے ان processes کے ذریعے جو genes ہیں وہ اپنے آپ کو protein کی فارم میں express کرتی ہیں اچھا اور variations جو ہیں جو proteins ہیں یا جو genes ہیں وہ کیا ہوتے ہیں sequence of basically nucleotides ہوتے ہیں ٹھیک ہے DNA کا part ہوتے ہیں اور DNA کیا ہوتا ہے sequence of nucleotides ٹھیک ہے تو DNA کے جو sequence ہوتا ہے nucleotides کا وہ اپنے آپ کو express کرتا ہے protein کی فارم میں amino acids کی شکل میں ٹھیک ہے اور variations جو ہیں وہ آپ کو پتا ہے اس کا مطلب ہے changes تو genes میں یا genetic study میں آنے والی جو variations ہیں وہ ان کو ہمیں سٹیپٹر میں study کریں گے variations جو ہیں وہ آتیک ان فارمز ان وجہوں سے ہیں اور آپ نے میوسیز میں ایک فنومینہ پڑا تھا crossing over ٹھیک ہے تو basically جو individuals میں جو sexual reproduction کے ذریعے produce ہوتے ہیں ان میں جو variations آتی ہیں وہ crossing over کے ذریعے آتی ہیں اس کے علاوہ ایک اور variations آنے کی جو وجہ ہے وہ mutation بھی ہوتی ہے mutation جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ chromo sorry nucleotides کے سیکمس یہاں پہ لکھا ہو ہے ATG ٹھیک ہے فرض کریں یہاں پہ کچھ mutation ہو گئی mutagens chemical بھی ہو سکتے ہیں physical بھی ہو سکتے ہیں مطلب x-rays gemarase ٹائب کے ٹھیک ہے تو یہ والے کو mutagens ہیں اگر یہ gene میں کوئی نہ کوئی change یا DNA میں ٹھیک ہے نیگلیٹائٹ کے سیکمس میں کوئی نہ کوئی change جو ہے وہ produce کر دیتے ہیں جیسا کہ یہ دیکھیں ATG میں جب mutation ہوئی تو یہ AUG میں convert ہو گیا ٹھیک ہے تو تو proper ATG بننا تھا اس کی وجہ AUG اب بنے گا اچھا اور genes جو ہیں وہ present کہاں پہ ہوتی ہیں genes chromosome کے اوپر present ہوتی ہیں ٹھیک ہے یا figure میں دیکھ سکتے ہیں gene locust genes جو ہیں وہ کہاں پہ present ہوتی ہیں chromosome پہ present ہوتی ہیں ایک gene کے پاس دو علیلت ہو گی ٹھیک ہے علیلت جو ہیں وہ کہلاتی ہیں partners of gene for example hide جو ہے وہ ایک trait ہے اس کی gene جو ہوگی اس کے پاس دو علیلت ہو گی ایک دو علیلت جو ہیں وہ مختلف ہو سکتی ہیں capital T small T capital T جو ہے وہ tall کے لیے جو کہ dominant ہوگا اور small T جو ہے وہ short کے لیے جو کہ recessive ہوگا تو علیلت جو ہیں وہ کیا ہوتی ہیں companions یا پھر partners of genes یہ دونوں tall اور short والی ایک ایک علیل ہے ایک gene کے پاس دو علیلت ہوگی اچھا chromosome ہیں ہم نکھائے کہ gene کا locust in پہ ہوتا ہے اور یہ nucleus کے اندر present ہوتا ہے تو chromosome جو ہے وہ صرف تب visible ہوتا ہے جب saldovian کی فارم میں ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ کو بتائیں کہ یہ dna جو ہے dna کے اندر بہت زیادہ high level کی condensation کا process ہوتا ہے تو وہ chromosome کی فارم میں appear ہوتا ہے ٹھیک ہے نا یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے figure آپ کو دکھا رہے ہیں ایک نیکلوٹائیڈ کا sequence یہ highly condense ہوگا تو اس کے بعد dna جو ہے وہ chromosome کی فارم میں آ رہا ہے ٹھیک ہے simple جو ہے وہ اور یہ base pairs ہیں ان میں base pairs جو ہیں dna کے اندر وہ کیا ہوتے ہیں نیکلوٹائیڈ ہوتے ہیں ہاں جی تو اچھا اب کیا ہے سیکویٹس آف نیکلوٹائیڈ یا پھر آل جینز پریزنٹ ان انڈویگیل تو وہ جو ہے وہ کیا کھلاتی ہے جینو ٹائپ جہلاتی ہے جینو ٹائپ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے ایکٹوال نمبر آف جینز پریزنٹ ان انڈویگیل جو بھی ہے ٹھیک ہے ایکٹوال جینز جو ہے جنیٹک میک اپ ایکٹوال جنیٹک میک اپ آف انڈویگیل is known as جینو ٹائپ ٹھیک ہے and the expression of جینز is known as جینو ٹائپ تو یہ جینو ٹائپ اور فینو ٹائپ کا ڈیفننس ہے جینو ٹائپ جو ہے وہ ہے ایکٹوال جنیٹک میک اپ اور فینو ٹائپ جو ہے وہ کیا ہے expression اس کا جیسا کہ capital T capital T اور small T small T اگر لکھا ہوگا تو یہ اس کا جینو ٹائپ ہے اور capital T capital T جو ہے ہمیں پتہ ہے homozygous tall ہے اور small T small T ہمیں پتہ ہے homozygous dwarf ہے تو اس طرح سے tall اور dwarf long یا short جو لکھا ہوگا ہے یہ جو ہے یہ فینو ٹائپ ہے اور دوسرا جنیٹک میک اپ ہے وہ جو ہے جینو ٹائپ ہے ٹھیک ہے یہ ان دونوں کا ڈیفنس ہے یہ شو ہو رہی ہے فگر اس میں دکھایا ہوا ہے کہ جینو ٹائپ جو ہے ایکٹوال جینز ہے ٹھیک ہے اور ان کا expression ہے انڈوی یوال کے اندر انڈوی یوال کے سٹائپ کا بن رہا ہے وہ اس کا فینو ٹائپ ہے ٹھیک ہے اب جین پول جو ہے وہ کیا ہوتا ہے پول آپ کو پتہ ہے اس کا مطلب تلاب جین پول اگر کسی پپلیشن کے اندر ہم جین پول کے بات کر رہے ہیں تو سپیشیز کا جتنا بھی جنیٹک میک اپ ہوگا ایکچول جنیٹک میک اپ جو سپیشیز کا ہوگا ایک پپلیشن کے اندر وہ جین پول کھیلاتا ہے ٹھیک ہے جین پول میں اب ٹریٹس آ جائیں گے ٹریٹس ہیں وہ سنگل ٹریٹ اگر ہم سٹڈی کریں تو وہ جیسا کہ ہائٹ کے بارے میں بتایا جو ہے اگر ملٹیپل ٹریٹس ہوں تو سکن کلر آئی کلر ہائٹ اور بھی مزید اس میں آئیڈ ہوتے جائیں گے ٹھیک ہے تو ملٹیپل ٹریٹس ایک سے زیادہ ٹریٹس ہیں اور اگر سنگل ٹریٹ کی بات کر رہے ہیں تو وہ ایک ٹریٹ کی بات ہو رہے ہیں اچھا اب جو ہے وہ جین پول ہوگا جین پول کی اگزیکٹ جو کمٹی دیفنیشن وہ یہاں پہ لکھی ہوئی ہے گروپ آف انٹر بیڈنگ اور مزمز اف سیم سپیشی اگزسٹنگ توگیدر in the same time and space ٹھیک ہے پاپولیشن جو ہے وہ کیا ہوتا ہے گروپ آف انٹر بیڈنگ اور مزمز اف سیم سپیشی اگزسٹنگ together in the same time and space ٹھیک ہے تو وہ جین پاپولیشن کہلاتی ہے یہ جو ہے یہ سٹوینٹ پاپولیشن کی ریفنیشن ہے اور پاپولیشن کے اندر ہر سپیشی کا اگر ہم جنیٹک میک اپ سٹیڈی کریں گے تو وہ جین پول بن جائے گی اچھا اب مینڈیلین جنیٹکس کی طرف آتے ہیں تو اس میں یہ مقلب ٹرمز آئیں گے ایک تو ہوموزائیگس same ٹھیک ہے جیسا کہ کیپٹلٹی کیپٹلٹی اگر آ جائے الین کسی جین کی تو وہ ہو جائے گا ہوموزائیگس اور اگر کیپٹلٹی اور سمالٹی ہو جائے تو وہ ہو جائے گا ہیٹروزائیگس ٹھیک ہے کیونکہ اس جین میں دونوں لے جائے وہ ڈیفرنٹ ہے اور دو ٹرمز وزید آئیں گی ڈومینٹ اور ریسیسیف کی ٹھیک ہے ڈومینٹ جو ہے وہ جین اپنے آپ کو شو کرتی ہے جیسا کہ ہیٹروزائیگس والی کنڈیشن میں کیپٹلٹی اور سمالٹی والی جو ہیٹروزائیگس کی کنڈیشن ہے اس میں کیپٹلٹی والی جو الیل ہے وہ سمالٹی والی الیل کے ایفیکٹ کو ماس کر دیتی ہے چھپا دیتی ہے ٹھیک ہے تو کیپٹلٹی جو ہے وہ کیا ہوگا ڈومینٹ ہے اور سمالٹی جو ہے وہ کیا ہے ریسیسیف ہے یہ ڈومینٹ اور ریسیسیف یہ ٹرم ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے وہ مینڈلز کے لاز آ جاتے ہیں مینڈلین جنیٹکس میں یہ آپ کو شو کیا ہوا ہے کیپٹل بی جو ہے وہ بلیک کے لیے سمال بی جو ہے وہ وائٹ کلر کے لیے تو یہ جین شو ہو رہی ہیں فگر میں یہ آپ کو شاید کیپٹل بی کیپٹل بی یہ بلیک جو ہے کیپٹل بی کیپٹل بھی ہے اور یہ جو ہے یہ سمال بی بلکہ ڈبلیو لکھا ہوئے آپ کپٹل بی بھی اور سمال بی بھی یوز کر سکتے ہیں یا پھر ڈبلیو لکھا ہوئے جو نے ٹھیک ہے تو ڈبلیو بھی یوز کیا جا سکتے ہیں یہ جو مینڈل کی لاز ہے یہ ہم لوگ اپنے نیکس چپٹر میں سٹارٹ کریں یہ بھی آپ نے ڈومینٹ اور ریسیسیف کا دیکھ لیا ہے ٹھیک ہے تو مینڈلیو لاز جو ہے ورنہ پھر ہمارا لیکسر جو ہے مینڈل کے بارے میں پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہے مینڈلیو لاز لاز اگرگیشن انیپنیٹ اس آٹمیٹ پڑھنے سے پہلے ہم مینڈل کے بارے میں سٹڈی کر لیتے ہیں مینڈلیو جنیٹکس میں کہ مینڈل جو ہے وہ ہے کیا تھا وارٹسن اور ایک سائنٹسٹ کا تھا آپ کو بتا ہے انہوں ڈیانے کو ڈسکور کیا تھا مینڈل جو ہے اس نے مینڈلیو جنیٹکس پیش کی تھی لاز اب آپ دیکھنے مینڈل کا جو ہے وہ دورانیا 1822 سے 1884 تک تھا مینڈل کا ٹھیک ہے تو اس نے اتنے سال پہلے لاز بنا دیئے تھے جو آج کل بھی جنیٹکس میں کلتے ہیں تو مینڈل کے جو ہے لاز وہ بہت امپورٹنٹ ہے جنیٹکس میں مینڈل جو تھا وہ تھا کیا آسٹریان مو تھا ایک آسٹریہ کا ایک پادری اور اس نے اپنے ہیڈیٹی کے جو لاز ہیں وہ 1860 میں فارمولیٹ کیے تھے اس نے سٹڈی کیا تھا میتھمیٹکس کول یونیورسٹی آف ویانہ میں اور اس نے پارٹیکولیٹ فارمولیٹی دی پارٹیکولیٹ تھیوری آف انہیریٹس ٹھیک ہے ریشفلنگ آف نینز جو ذہا ہے وہ اس نے سٹڈی کیا تھا اور اس نے مٹر کا جو پودہ ہے مینڈل نے وہ یوز کیا تھا ٹھیک ہے اس پہ سٹڈی کیا تھا اس پہ اس نے کیوں سٹڈی کیا تھا کیونکہ جس جہاں پہ اپنی تبلیغ وغیرہ کرتا تھا جہاں پہ یہ پادری تھا وہاں پہ اس گارڈن وغیرہ میں مٹر کا پودہ جو ہے وہ لگانا آسان تھا وہاں پہ لگا ہوا تھا ٹھیک ہے مٹر کے پودے ایک کے ٹریٹس اس نے سٹڈی کرتے ہوئے law of independent assortment اور law of segregation مینڈل نے پیش کیا تھا پی پلانٹ جو ہے مینڈلز ٹائم لکی تھا کہ اس نے پی پلانٹ یوز کیا کیونکہ پی پلانٹ کی بہت ساری کرکٹرسٹک ہیں آپ کی بک میں لکھی ہوں گی اپنے مینڈلز کے جو لاز والا سیکنڈ پیج ہوگا آپ کی بک میں اس میں آپ نے پی پلانٹ کی کرکٹرسٹک لکھی ایک پیرال یہ ٹریٹس ہوئے رہا بھی پلانٹ کے یہ بھی ہم گل والے دیکھر میں ہی سٹڈی کریں گے آج کل ایک سے یہیں پہ ختم کر رہا ہوں